اگرامی آپ یہ سرزمین آپ مشہور ہیں اپنی مہمان نوازی کے لیے آپ مشہور ہیں اپنی شورا نوازی کے لیے ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شورا جب یہاں سے جائیں تو کوئی غلط پیغام لے کر جائیں بلکہ آپ ان کو رخصت کریں تو جا کر اپنے علاقے میں بتائیں کہ ہم کر رہی کہ ہم مشاعرے میں گئے تھے جہاں کے لوگوں نے بڑی محبتوں سے نوازا آج کے مشاعرے کے صدر استاذ الافاتحہ حضرت مولانا حفیل صاحب دامت برکات ہم بھی اسٹیل پر جلوہ افروز ہیں میں اب آپ کے اور ان تمام شورا اکرام کے درمیان بہت زیادہ دیر تک حائل ہونا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ہم مشاعرے کا بازاتتہ آغاز ہو جائیں میں اب سیدھے سیدھے مائک کو مجاہد حسنین حبیبی کے حوالے آپ کو مجاہد حسنین حبیبی کے حوالے مجاہد حسنین کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور ایک درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی شاعر اگر شیر اچھا پڑے تو آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صداوں سے آپ فضا میں بلند کریں صدایں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ انہیں چند کلمات کے ساتھ میں آج کے اس مشاعرے کی صدارت صدر مشاعرہ حضرت مولانا اکتر حسین صاحب دامت برکاتوں کے اجازت چاہتا ہوں اور منصب نظامت پر جناب مجاہد حسنین حبیبی کو فائز کرنا چاہتا ہوں اجازت مجاہد بھائی مجاہد بھائی مجاہد بھائی معزز و موقر علماء کرام محترم سامینِ باتنکین پردہ میں بیٹھیک خواتینِ امت سوغاتِ سلام کے ساتھ اپنے اس حقیر فقیر بندے بے توقیر خاک پائے اصلاف ناچیز مجاہد حسنین حبیبی پھنوریہ سیطہ مڑی بیہار کو قبول کیجئے اور اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزہ حضرات یقین جانئے کہ آپ کی سرزمی پہ آنے کے بعد جو اپنے اندر جو کچھ بھی محسوس کر رہا ہوں انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہمارے بڑے بھائی اسد وستوی صاحب ملکہ ہندوستان کے اندر آپ کے دھرتی کا یہ سپوت صرف یوپی اور اتر پردیش ہی تک نہیں بیہار تک نہیں بنگال تک نہیں بلکہ یہ کہتوں کہ الیکٹرونک میڈیا اور پریس میڈیا کے ذریعے سے پری دنیا کے اندر اپنے شائری کا تحل کا مچا رکھا ہے آپ جانتے ہیں میرے دوستو جن کے توسط سے میری حاضری ہوئی ہے ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں وہ اسد وستوی آخر اس نوجوان کے اندر کون سی خوبی تھی اور کون سی خوبی ہے کہ بیہار کے وزیر اعلی نتیش کمار اپنے پیز پر ان کے شیر کو لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی میں نے یہ دیکھا کہ کومیڈی کا جو شہنشاہ کہلاتا ہے کپل شرمہ وہ اپنے شو میں لگاتا ہے میرے دوستو اس شیر سے آپ کی واقفیت ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مات ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مات ڈالے گی بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمہ کو لڑا کے ورنہ اپس میں سیاست مات ڈالے گی میرے دوستو یہ صرف بستی کی سرزمی سنت کبیر نگر کی بھرتی میں یہ طاقت اور قوت اور میرے دوستو اس قوت کی سب سے بڑی بات یہ بتانا چاہتا ہوں جو اپنے آپ آ کے یہاں پورے ملکہ دوستان کے بڑے بڑے جلسوں اور مشاعروں انجمنوں سیمناروں کون فرنسوں کے اندر میں نے نظامت کی ہے واللہ کہہ رہا ہوں دلِ حبیبی آج یہ کہہ رہا ہے قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ آج میں یہاں مستند ہو جاؤں گا اس لیے ہو جاؤں گا میرے دوستو کہ آپ کو وہ نایاب چیز یہاں میسر ہے جس کی قدر آپ کے نگاہ میں ہے یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن یقین جانی ہے میرے دوستو جو اسلاف کی سب سے بڑی ایک نشانی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ محبوب ادارہ مدرسہ عربیہ ہدایت العلوم کر ہی آپ جانتے ہیں میرے دوستو اس کی عمر ایک دو سال نہیں ایک دو نسلیں نہیں بلکہ کئی نسلوں نے دیکھا ہے میرے دوستو بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے اکابیرین ہیں اسلاف ہیں ان کے قدم ماشاءاللہ ہدایت علوم میں پڑھتے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں میرے دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ توپیا جو میری نگاہ کے سامنے ہیں آپ داری پہ جو چہرے پہ جو داریاں سجی ہوئی ہیں مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ آپ کا یہ محبوب ادارہ جو میرے دوستو مجھے سننے میں آیا ہمارے صدر مشائرہ جناب حضرت مولانا اختر حسین صاحب آسمی دامت برکات امتزلہ علی نے فرمایا ایک سو پنچانمے سال اس ادارے کی عمر ہے نگاہیں حبیبی میں اب تک مجھے اس علاقے کے اندر نہیں کہیں دور دور تلق میں رکھو اتنی عمر کا مدرسل نظر نہیں آیا میرے دوستو تب مجھے یاد آتا ہے کہ شاید قاری جم شہر جوہر صاحب نے یہ شیر شاید یہی کے لیے کہا ہو کہ آج اوچی اوچی جو ہستیاں چمکتی ہے ارے فیض ہے مدار اس کا ٹوپیاں چمکتی ہے اور ان کو کیا سمجھتے ہو ارے یہ نبی کے وارث ہے ان کے دم قدم سے ہی بستیاں چمکتی ہے ہے کی نہیں اتنا بڑا ادارہ آپ کو ملتا ہے جہاں جلالین شریف کی تعلیم ہوتی ہے آپ بہت مستند ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں میرے دوستو آئیے بات میں بہت مختصر کر کے میں چاہتا ہوں کہ یہ مشاعرہ جو معاور فیریس جو ہمارے عصد بستوی صاحب نے گنایا ہے آپ سب دیکھ چکے ہیں تمامی شورہ حضرات یہاں تشریف لا چکے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا بازابتہ آغاز کر دیا جائے پوری رات ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے اور انشاءاللہ جم کے کرنی ہے اور اچھے انداز میں کرنی ہے اس لیے میرے دوستو لیکن ساتھ آپ کو مجھے دینا پڑے گا اور میں آپ کا دوں گا آپ میرا دیں گے انشاءاللہ اگر ایک نام نہیں لیتا ہوں تو میں بہت تلفی کروں گا وہ یہ نام یہ ہے کہ ہمارے جناب انظر حسین صاحب جو اس مشاعرے کے روح رواں ہیں جن کا بڑا تعاون مطلب کے ایک طرح سے بڑی کاویشیں بڑی محنتیں رہیں اسی میں ہمارے ایک بڑے بھائی عام طور سے میرے دوستو سیاست میں آنے کے بعد میرے دوستو خاک ساری ختم ہو جائے کرتی ہے لیکن یہ چیز میں نے کہیں پر دیکھا تو مالی جناب مہتاب لڈو کے اندر دیکھا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نوازہ ہے اور صبح ساتھ مجھے میرے ہوتل میں پہنچ کر شائروں کا انتظام کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری مہمان نوازی ہے میرے دل سے دعا لکلتی ہے کہ تیبہ کی دھول کرتے میرے مولا پابم دے رسول کرتے میرے مولا ماحول مہت جائے جدھر سے یہ گزرے لڈو بھائی کو وہ دھول کرتے میرے مولا یہ میری دلی دعا ہے یہ وہ حضرات ہے میرے دوستو یہاں آنے کے بعد ایک دو نہیں میں کہاں سے شروع کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن انشاءاللہ آپ سے گفتو کروں گا لیکن پہلے باز آپ کا مشاعرے کا آغاز ہو جانا چاہیے تاکہ میں آپ کے بیچ چورن نہیں شائری دے سکوں آئیے حضرات تھوڑا سا شور شکف کم کر دیں اگر آپ حضرات الیکشن میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا بیٹھ جاتے تو بہت اچھا ہوتا ان دنوں تو بہت شایر حضرات آپ کے یہاں آگئے یہ سمجھئے آپ کی خلوس آپ کا محبت ہے اخلاق ہے اور ایک نیت آپ کی اچھی تھی اس بنا پہ آگئے ہیں ورنہ ملکہ ہندوستان میں ٹرین اتنی بے وفائیاں کر رہی ہیں اتنی بے وفائیاں کر رہی ہیں جتنی بے وفائی ہمارے پردھان منتری جی اپنے پتنی کے ساتھ کر رہے ہیں ہے کی نہیں لیکن آپ ایسے عالت میں یہاں آگئے ہیں میرے دوستوں تو مشاعرے کا آغاز جلد ہو جانا چاہیے آئیے الہی بیام و دعا کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں انتجا کر رہا ہوں میری انتہائے لگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں صدر محترم خدای کارساز کا کس زبان سے شکریادہ کروں کہ آج انہوں نے ملت اسلامیہ کے قیابلین اسلام علوم افنان کے ماہرین تحزیب و تمدل اور قوم و ملت کے دردمند اصحابے فکر کے مابین ہمیں اپنی علمی سفر کی رداز سنانے کا موقع نصیب فرمایا معظہ حراب مشاعرے کے لیے محفل کے لیے جلسے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی کامیابی عوام الناس پہ ہے اگر عوام الناس چاہے تو اس جلسے کو اس مشاعرے کو بلندیوں سے ہم قرار کر دیں اگر یہ چاہے تو اسے ناکام بھی کر دیں میرے دوستوں وہ اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ کی مدد و تعاون کی ضرورت ہے آپ کی انداد و عیانت کی ضرورت ہے آپ کی مطانت و سنجیدگی کی ضرورت ہے لہذا از اول تاخیر ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ اس مشاعرے کے اندر آپ کو اچھے باتیں دیں اور نادر معلومات ہاتھ لگے گی